بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتمے کی ضرورت پر زور دیا محمد بن سلمان نے ایرانی صدر کو اگاہ کیا کہ سعود عرب جاری کشیدگی کو روکنے کے لیے تمام بین الاقوامی اور علاقہی جماعتوں کے ساتھ باتچید کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے اسرائیل کی شام کے شہر دمشق اور حلب میں بمباری ارمیڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے شامی دارالحکومت دمشق سمید حلب کے ائرپورٹ پر بھی بمباری کی ہے دمشق کے ہوائی اڈے پر اسرائیلی بمباری کے بعد ائرپورٹ سے دھومے کا بادل اٹھتے دیکھے گئے اسرائیلی بمباری کی وجہ سے ہوائی اڈوں کے رنوے کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں ازاد ریاست فلسطین کا حق ہے روسی صدر نے سالسی کی پیشکش کر دی روس کے سطر ولادی میر پیوٹر نے اسرائیل ہماس جھڑپوں میں سالسی کی پیشکش کرتے ہوئے تسلیم کیا ہے کہ پلسطین کی سرزمین پلسطینیوں کی ہے اور انہیں ایک ازاد ریاست کا مکمل حق حاصل ہے عالمی غبرسان ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی صدر ولادی میر پیوٹر نے ہماس اسرائیل جھڑپوں سے پیدا ہونے والی کشیدگی کو کم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ فریقین مذاکرات کی میز پر آئیں جس کے لیے ہم سالسی کا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں مصر کا سرحدی رہداری کھولنے سے انکار اردن کی غزہ کو امداد رک گئی اردن نے غزہ کے لیے امدادی سمان مصر کے رفع وارڈر کراسنگ تک پہنچانے کا اعلان کر دیا اجازت ملنے پر یہ امداد وہاں سے غزہ جائے گی عالمی خبرسان دارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی بمباری کے وجہ سے غزہ سے مصر جانے کے لیے استعمال ہونے والی محفوظ رہداری کو بند کر دیا گیا تھا جس کے باعث کسی بھی قسم کی امداد غزہ نہیں پہنچ پا رہی ہے عرب لیگ کا عالمی برادری سے غزہ میں جنگ بندی کے لیے فوری کاروائی کا مطالبہ غزہ پر ہونے والے عرب لیگ کے اجرانس کے آلامی میں جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ عالمی برادری اس معاملے میں فوری طور پر اپنا کردار ادا کرے عالمی خبرسان دارے کی رپورٹ کے مطابق عرب لیگ کے رکن ممالک وزرہ خارجہ کا غزہ کے معاملے پر ہونے والا اجلاد فلسطینیوں کی غیر متزلزل حمایت کے عظم کے آعادے پر ختم ہو گیا حماس کا حشر بھی دائش کی طرح کریں گے اسرائیلی وزیر آزم کی دھمکی اسرائیلی وزیر آزم نیتنی یاہو نے امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ پریس کانفرس کرتے ہوئے کہا ہے کہ حماس سے ایسا سلوک کیا جائے گا جیسا دائش کے ساتھ کیا گیا عالمی خبرسان ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ انتھنی بلنکن اپنے صدر جو بائیڈن کا پیغام لے کر اسرائیل پہنچے اور وزیر آزم نیتنی یاہو سے ملاقات کی جس میں حماس کی کاروائی اور غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں نے مشترکہ پریس کانفرس کی اسرائیلی وزیر آزم نے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن سے بات ہوئی انہوں نے اسرائیل پر حملے کے حماس کے قدامات کو وحشیانہ عمل قرار دیا ہے غزہ پر اسرائیلی بمباری امریکی اور امراتی صدروں کا کشیدگی کے جل خاتمے پر اعتفاق مطیدہ عرب امرات کے صدر شیخ محمد بن زید الناہیان اور امریکی صدر جو بائیڈن کے درمیان غزہ کی صورتحال پر ٹیلی فون کا رابطہ ہوا جس میں دونوں رہنماؤں نے کشیدگی کے جلد از جل خاتمے پر اعتفاق کیا عالمی خبرسائی دارے کی رپورٹ کے مطابق مطیدہ عرب امرات کے صدر شیخ محمد بن زید الناہیان اور امریکی صدر جو بائیڈن کے درمیان ٹیلی فون کا رابطہ ہوا ہے اور دونوں رہنماؤں نے غزہ میں کشیدگی پر کابو پانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا چچنیا کے سربراہ کی امن مشن کے لیے فوجی دست فلسطین بھیجنے کی پیشکش روسی جمہوریہ چچنیا کے سربراہ رمضان قادریوف نے فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہوئے جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے اور ساتھ ہی اپنے فوجی امن مشن کے طور پر فلسطین بھیجنے کی پیشکش کی ہے سیکیورٹی خدشات بریٹش ایرویز کی اسرائیل کے لیے پروازیں معافتل بریٹش ایرویز نے ہماس اسرائیل حملوں کے بعد اسرائیل کے لیے پروازیں معافتل کر دیں غیر ملکی خبرصہ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بریٹش ایرویز کے ایک تیارے نے سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے لینڈنگ سے کچھ دیر قبل واپسی کا انتخاب کیا اور پرواز بی اے 165 تقریبا تلاوی پہنچنے کے بعد ہیترو ایرپورٹ واپس آگئی برطانیہ نے فلسطین کا جھنڈا لہرانے پر پابندی آئد کر دی برطانیہ میں فلسطین کا جھنڈا لہرانے پر سخت پابندی آئد اور پولیس کو اسرائیل کے خلاف ہونے والے مظاہروں کو روکنے کا حکم جاری کر دیا گیا غیر ملکی خبرصہ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کی سڑکوں پر فلسطین کے جھنڈے لہرانہ جرم کے زمرے میں شامل کر لیا گیا اور برطانیہ وزیر داخلہ نے فلسطینی پرچم لہرانے کو دہشتگردوں کی حمایت قرار دیا ہے سویٹن پیٹرول ڈیزل کاروں کے داخلے پر پابندی کا فیصلہ یورپی ملک سویٹن کے در الحکومت اسٹاک ہوں میں دوہزار پچیستہ کی شہر کے مرکزی بیس بلاک میں پیٹرول اور ڈیزل پر چلنے والی تمام گاڑیوں کے داخلے پر پابندی آئند کر دی جائے گی ایر ملکی خبرصانی دارے کی رپورٹ کے مطابق شہر کے نائب میر نے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس اقدام کا مقصد ایر کوالٹی کو بہتر بنانا ہے پاکستان واپسی کے سفر کا آغاز نواز شریف جدہ پہنچ گئے اس طرح انہوں نے پاکستان واپسی کے لیے سفر کا آغاز کر دیا ہے سعودی عرب میں وہ عمرہ بھی ادا کریں گے وہ سعودی ارلائنز کے ذریعے جدہ پہنچے نواز شریف سعودی عرب میں ایک ہفتہ قیام کریں گے اور وہاں ان کی اہم ملاقاتیں بھی شیڈیول ہیں سعودی عرب سے وہ دبائی کے لیے اٹھارہ اکتوبر کو روانہ ہوں گے اسرائیلی جنگی تیاروں کی بمباری سے غزہ میں بیسے زائد مساجد شہید طفان الاکسہ کے آغاز کے بھان سے گزشتہ پانچ دنوں کے دوران بیسے زائد مساجد کو شہید کر دیا گیا پلسطینی خبرسان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق اوکافر مذہبی امور کے وزارت کے اہلکار نے میڈیا کو بتایا کہ اسرائیلی قابض فوج نے اپنے جنگی تیاروں کے ذریعے غزہ کی پٹی میں بیس مساجد کو جزوی یا مکمل طور پر شہید کیا ہے غزہ کے واحد پاور اسٹیشن کا اندن ختم بجلی کی فراہمی بند اسرائیل کی مکمل لاکہ بندی کے بعد غزہ کی واحد بجلی گھر نے اندن ختم ہونے کے بعد کام کرنا بند کر دیا جس کے باعث غزہ میں بجلی کی فراہمی بند ہو گئی اسرائیل نے پیر سے غزہ میں بجلی اندن خوراک اور پانی کی فراہمی بند کر رکھی تھی دوسری چانے برطانوی وزیر خارجہ اسرائیلی حکام کو برطانوی حمایت کا یقین دلانے اسرائیل پہنچ چکے ہیں حماس کے منصوبے کی اطلاع تھی حملے کی شدت کا اندازہ نہیں تھا اسرائیلی فوج اسرائیلی فوج نے اطراف کیا ہے کہ ہمیں حماس کے حملے کی منصوبہ بندی کا علم تھا مگر اس کی شدت کا اندازہ نہیں تھا غیر ملکی خبرسائی دارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کو حماس کے حملے سے پہلے اس کی منصوبہ بندی کی انٹیلیجنس اطلاع مصول ہو چکی تھی اور حملے سے چند گھنٹے پہلے یہ ظاہر ہو رہا تھا مگر ہمیں حملے کی شدت کا بلکل اندازہ نہیں تھا عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہونے کے بعد پاکستان میں بھی پیٹرول ڈیزل سستہ ہونے کا امکان امریکہ میں خام تیل کے زخیرے میں توقع سے زیادہ کمی اور سپلائی کے خطشات کم ہونے کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل تیسرے روز کمی کا رجحان دیکھا گیا عالمی مارکیٹ کے مطابق عالمی منڈی میں بیرینٹ آئل کی قیمت 43 سنٹ کمی کے بعد 85.49 ڈالر فی بیرل جبکہ امریکی خام تیل کی قیمت 53 سنٹ کمی کے بعد 82.96 ڈالر فی بیرل رہی سونے کی قیمت میں 7000 روپے سے زیادہ کمی پاکستان میں سونے کی قیمت میں بڑی کمی ہو گئی سونے کی فی تولہ قیمت 7800 روپے کم ہو گئی سونے کی فی تولہ قیمت 1 لاکھ 97200 روپے ہو گئی 10 گرام سونے کی قیمت میں 6600 روپے کی کمی ہوئی ہے قیمت میں کمی کے بعد 10 گرام سونے کی قیمت 1 لاکھ 69,070 روپے ہو گئی انٹر بینک میں ڈالر 93 پیسے سستا ہو گیا پرواری ہفتے کے چوتھے روز کے اقتطام پر انٹر بینک میں ڈالر مزید سستا ہو گیا سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانت سے جاری ہزاد و شمار کے مطابق ڈالر کی قیمت میں 93 پیسے کی کمی ہوئی جس کے بعد ڈالر کی نئی قیمت کم ہو کر 278 روپے و چاسی پیسے کی ستا پر آ گئی ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ نگبان موسیقی موسیقی